بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینئر صحافی عرشد شریف کی موت ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے ملک بھر سے تازیت کا سلسلہ جاری ہے ان کی میت ابھی تک نیروبی میں ہے وزارت داخلہ اور خارجہ کو ان کی فیملی سے رابطے کا حکم دیا گیا ہے فیملی کی درخواست ہے کہ معاملے کو ہائلائٹ نہ کیا جائے سینئر صحافی کچھ عرصہ قبل اسدیفہ دے کر دبائی منتقل ہو گئے تھے اور نیروبی میں وہ کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ان کے سر پر گولی مار دی گئی سائپر شورٹ کے ذریعے گولی ماری گئی لگتا تھا کہ ان کے مومنٹ باقاعدہ طور پر ٹریک کی جاری ہے ایک بلیک کلر کی کار تھی جس میں وہ سوار تھے سوشل میڈیا پر اسے مختلف رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کبھی روبری اٹیمٹ کبھی سٹری بولٹ کا نام دیا جا رہا ہے اور کبھی اسے ایک کار ایکسیڈنٹ کا نام دیا جا رہا ہے یہاں پاکستان میں ان کی جان کو بہت سے خطرات تھے انہیں بہت سی دھمکیاں ملی جس کی وجہ سے وہ یہاں سے اپنی جوب چھوڑ کر اور دبائی منتقل ہو گئے تھے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے انہیں سرزمین چھوڑ کر جانا پڑا کس نے وہ حالات پیدا کیے اور کس نے وہ حالات پیدا کیے کہ انہیں سرزمین چھوڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑا اپنی جان بچانے کے لئے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر دوڑتے پھرتے رہے اور ظالم انہیں پھر بھی ان کا پیچھانا چھوڑا پوری قوم سوال کر رہی ہے کیا یہاں حق سچ کا ساتھ دینے والے کے ساتھ یہی ہوگا عرشد شریف کے والد محمد شریف پاک نیوی میں کمانڈر تھے ان کے بھائی میجر عشرف شریف وہ پاک آرمی میں تھے اور وہ بھی شہید تھے عرشد شریف اپنی فیملی کے واحد کفیل تھے وہ اپنی فیملی کی مکمل کفالت اکیلے ہی کر رہے تھے انہیں ان کی خدمات کے عوض پر پرائیڈ آف پرفارمنس اور آگہی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا لوہہکین میں وہ والدہ بیوی اور پانچ پچے چھوڑ کے گئے ہیں اور سوگواران میں یقینی طور پر پوری قوم ہے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا آزادی سحافت آزادی رائے کے محض نارے ہی بلند کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی بھی صحیح بات درست بات کرے تو کیا اسے مکمل طور پر ہی خاموش کرا دیا جائے گا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آزادی رائے کا حق ہے کارہ سحافی طبقہ غم و غصہ اور عدم تحفظ کا شکار ہے نیروبی حکام سے رابطے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ کسی بھی قسم کی معلومات دینے سے گریز کر رہے ہیں وہ کسی قسم کا بھی تعامل نہیں کر رہے میت کو پاکستان لانے کی کوششیں جاری ہیں اللہ تعالی مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے آمین سم آمین